سو اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ون منٹ کی سٹریٹیجی دینے والا ہوں ورک بھی کرے گی وید ایم ٹی جی ایم ٹی جی کے بغیر بھی ورک کرے گی بٹ ایم ٹی جی بھی اس میں آئے گی یہ سٹریٹیجی ایک انڈیکیٹر سٹریٹیجی ہونے والی ہے جو کہ انڈیکیٹر کی مدد سے ہم یہاں پر اپنا پروفیٹ اٹھائیں گے اور یہ ایک آنٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں میں ٹریڈ کرتا ہوں جسٹ انڈ جسٹ آپ لوگوں کو جب ویڈیو بناتا ہوں تب ہی ٹریڈ کرتا ہوں ادروائیس اس میں میں ٹریڈ نہیں کرتا ابھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اسی سٹریٹیجی کو فالو کر کے لائیب میں آپ لوگوں کے سامنے ون اپ ٹو ٹریڈز بھی لوں گا جس سے ہم اپنا پروفیٹ گین کر پائے بٹ ابھی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اگر چینل پر نئے ہو سو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بل آئیک آن کال پر کر دینا تاکہ ایسی کمال کی سٹریٹیجیز کی ویڈیو تاکہ ایسی کمال کی سٹریٹیجیز کی ویڈیو کی نیٹفیکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچی رہے ان ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مدبور نہ ان فرسٹ آوال اس سٹریٹیجی کو آپ لوگوں نے ڈیم ایک آن پر ٹرائی کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ ہمیں پروپٹ زیادہ دیلا سکتی ہے دن آپ ریال ایک آن کو یوز کرنا اگر وائز پہلے آپ نے ڈیم او پر ٹرائی نہ کر کے ڈائریکٹ ریال ایک آن میں کبھی بھی یوز نہیں کرنا ان منی منیجمنٹ لازمی اس کے ساتھ آپ لوگوں نے پالو کر دینا ان ترٹی سکنڈ کی جو پریویس سیڈیو میں نے آپ لوگوں کو اپلوڈ کر دی تھی بتائی تھی اس سے بہت سے بندے پروپٹ اٹھا رہے ہیں سو جس بندوں نے وہ نہیں دیکھا ہو سو جا کے وہ جلدی سے دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے پرسٹ اپال یہاں پر میں ایو آر جے پی وائی کی مارکیٹ سیلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایو آر جے پی وائی کی مارکیٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد سیمپل پرسٹ اپال یہاں پر آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی ایک ہوریزنٹر لائن کی ٹھیک ہوگا ہوریزنٹر لائن پر ہم کیا کریں گے یہاں ہم ایس اینار لیولز ڈرا کریں گے اگر ایس اینار لیولز آپ لوگوں کو نہیں پتا کیا چیز ہے بلکل بیگینر ہو کہ ایس اینار لیول بھی ڈرا نہیں کر سکتے سو میری آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا یا ڈائریکٹ آپ نائنڈ بیچ کی پلیلیسٹ دے سکتے ہو جس میں آپ ایس اینار لیول ایزیلی سیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں آ کر آپ لوگوں نے یہ سٹریٹیجی پالو کرنا ہے سو ایس اینار لیول ہمیں کہاں کہاں پر ملتی ہے پسٹا پال ہم یہ ڈرا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایس اینار لیول ہو گیا ٹھیک ہے ایس اینار لیول میں بھی آپ نے ہمیشہ جو ہے ٹھیک ہے سٹرانگ این ویری سٹرانگ ایس اینار لیول ڈرا کرنا ہے یہ لازمی یاد رکھو ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک اسینار لیول ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک اسینار لیول ہو گیا اس کو ڈراغ کر دیں گے جو ہائی لیول کے اسینارز ہوتی ہیں انلی وہی ڈراغ کریں گے اس کے علاوہ ہم زیادہ ڈراغ نہیں کر رہیں گے ٹھیک ہوگا یہ ہمارے پاس ایک اور اسینار لیول ہو گیا بلکہ یہاں پر بیسٹ رہے گا یہاں پر بیسٹ ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے نیکسٹ اسینار لیول یہاں پر ہمارا ہوگا اس سے نیکسٹ اسینار لیول یہاں اس کے علاوہ ہم دو تین اسینار لیول اور ڈرا کر دیں گے ٹھیک ہو گیا مارکیٹ میں دیکھتے ہیں یہ ایک اسینار لیول ہو گیا جو کہ ہمارے پاس زیادہ ہی کریسی دے گی ایک ہمارے پاس یہ اسینار ہو گیا یہ بھی ہمیں زیادہ ہی کریسی دے گی یہ آل اسینار لیول ڈرا کرنے کے بعد پرسٹ آپ والا آپ لوگ انہیں مارکیٹ کی ٹرینڈ دیکھنی ہے ابھی اس مارکیٹ کا ٹرینڈ سائیڈ وے ہے اور زیادہ تر ڈاؤن ٹرینڈ ہے سو اس میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ڈاؤن کی ہی ٹرینڈ لینی ہے ادروائز بولیش کی ٹرینڈ نہیں لینی اور بولیش ٹرینڈ میں ہمیشہ آپ لوگوں نے بولیش ہی کی ٹرینڈ لینی ہوگی اب اس میں انڈیکیٹر کون سی یوز ہوگی کلٹ نر چائنل نام یاد رکھو کلٹ نر چائنل نام ہے اس کا سٹنگ یہی رہنے دو ٹھیک ہو گیا سیمپل اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اٹینڈ کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو لگا لوگے تو اس کے بعد ہم نے ٹرینڈ کون سی ڈاریکشن میں لینی ہے ان کب لینی ہے اب دیکھو جب ہمارے پاس کوئی بھی کینڈل ابھی ڈاؤن کی ٹرینڈ ہوئے سو ہم نے ڈاؤن ہی کی شور شارت دیکھنی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی پور ایگزیمپل یہاں سے میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا ایک ایچی کینڈل جو اس انڈکیٹر اور آپ کی اس انڈکیٹر لیول دونوں کی بریک ڈاؤن ایک ہی کینڈل میں کرے سو نیکس کینڈل ہماری شور شارت ہوگی اس کا مطلب کیا ہو گیا سیمپل میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں یہ ہمارا ریکٹینگل ہو گیا یلو کلر کا ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس یلو کلر کی ریکٹینگل یہ کینڈل ہماری شور شارت کینڈل تھی سیمپل ٹھیک ہو گیا اس کو میں کاپی کر دیتا ہوں مارکیٹ آیا دوبارہ اس کے اندر چلا گیا ٹھیک ہو گیا یہاں پر ابھی دیکھو مارکیٹ نے نہ ہمارے سینار کو بریک ڈاؤن دیا ہے نہ ہی انڈکیٹر کو آگے آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس نے انڈکیٹر کو بریک ڈاؤن دیا بٹھ اس سینار کو نہیں اس نے انڈکیٹر انڈ اس کینڈل نے اس سینار دونوں کو بریک ڈاؤن دی سو یہ کینڈل ہماری شور شارت ٹھیک ہو گیا سیمپل اب یہ واپس گئی اور دوبارہ نیچے آئی اس سینار لیول انڈکیٹر دونوں کی ہمارے پاس بریک ڈاؤن ہوئی شور شارت ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھو ہمارے پاس نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھو اس نے انڈر گئی دوبارہ آئی مارکیٹ میں اس نے بریک ڈاؤن دی بٹ ایم ٹی جی ون ہوئی ٹھیک ہو گیا ایم ٹی جی کیوں ون ہوئی کیونکہ یہاں پر اب لوگ دیکھ سکتے ہو مارکیٹ سائیڈوے مومنٹ سٹارٹ کر گیا ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ اگین ابھی مارکیٹ اس کے اندر گیا ہے یہاں ڈاؤن آئے اینڈ ڈاؤن آنے کے ساتھ ہمارے پاس اس چینل کی اس انڈکیٹر کی این ایس اینار لیول دونوں کی بریک ڈاؤن کرے سو ڈاؤن ہی کی ہم ٹریڈ لے لیں گے بولیش کی اس وجہ سے نہیں لے سکتے کیونکہ ٹرینڈ ہی ڈاؤن کا چل رہا ہے سو ہم بولیش کی ٹریڈ کیوں لیں گے جب ٹرینڈ بولیش ہوگا تو وہاں پر آپ لوگ بولیش کی ٹریڈ لوگ اب یہاں پر ڈاؤن ہے بولیش نہیں ہوا ہے یہاں پر ابھی بولیش ٹریڈ تھا سو یہاں پر جب بولیش ٹریڈ تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر مارکیٹ بولیش ٹریڈ میں تھا ٹھیک ہو گیا چلو ہے اس اینار لیول اند دونوں کو ایک ساتھ بریک آؤٹ یہ آپ کی شور شار ٹھیک ہو گیا مارکیٹ آیا دوبارہ اس کے اندر یہ اینار لیول اند یہ دوبارہ یہ ہمارے پاس شور شار ٹھیک ہو گیا سیمپل سٹریٹیجی ہے ہمارے پاس یہاں پر ابھی آپ لوگ دیکھو گے یہاں دوبارہ آیا یہ بریک آؤٹ ہوا یہ ایم ٹی جی شور شار ٹھیک ہو گیا ایم ٹی جی دوبارہ آیا مارکیٹ اس کے اندر پھر نکلا یہ کمپونڈنگ شار ایم ٹی جی ایک نہ ایک بن جاتی ہے ایدر وائز ڈاریکٹ شور شار مارکیٹ دوبارہ اس کے اندر آیا اس کے اندر سے بریک آؤٹ یہ شور شار سیمپل سٹریٹیجی ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ایم ٹی جی بھی ورک کرتی ہے ایم ٹی جی بھی ہمارے پاس ورک کرتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ مارکیٹ یہ بھی بولیش ٹرین نہیں ہے بیارش ہے بولیش تب ہوگا جب اس کی اس میڈ لائن کی اور جو ہے بریک آؤٹ ہو کے مارکیٹ اوپر جائے گی اب یہ سائیڈ لائے پر ہے ٹھیک ہے بات ہم کیا کریں گے مارکیٹ میں ڈاؤن کی ٹرین دیکھیں گے وہاں تک ہم نے دیکھا پھر یہاں بیارش ٹرین ہوا بیارش کی شور شار ملتے رہے ہمیں ٹھیک ہو گیا این او سی کے ساتھ دوبارہ مارکیٹ بولیش چلا گیا ٹھیک ہے بات بولیش ٹرین کنفرم نہیں تھا تو یہ ایم ٹی جی بھی ون ہوئی این اس ایم ٹی جی کی خود اپنی ایک شور شار بن رہی تھی جو کہ وہ بھی ہمارے پاس ڈائریکٹ لی ون ہو چکی ہے سیمپل اینڈیکیٹر سٹریٹیجی ہے زبردس قسم کی ورک کرتی ہے تب یہیں سے دوبارہ ڈاؤن کی مارکیٹ سٹارٹ ہوئی سو جب دوبارہ مارکیٹ ڈاؤن کی سٹارٹ ہو گئی بولیش کی نہیں تھی تو پھر آپ بولیش ڈاؤن ٹرین کی شور شار دیکھ سکتے ہو اب مارکیٹ نہ بولیش ہے نہ بیارش ہے سو اب ہم کیا کریں گے مارکیٹ میں ایک لائیو ٹریئر میں آپ لوگوں کے سامنے لے لوتا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو ہوگی یہ ورک کرتی بھی ہے یا نہیں کیونکہ لائیو جب میں یہاں پر ٹریئر نہیں لیتا تو بہت سے بندے اس سٹریٹیجی پر پھر یقین بھی نہیں کرتے اور وہ اس کو پالو بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خود ٹریئر اس پر نہیں لے رہا تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں میں خود اس پر ٹریئر نہیں لیتا بٹ پہلے لیتا تھا کیونکہ زبردست قسم کی سٹریٹیجی ہے اور اب میں انڈیکیٹڈ وغیرہ سٹریٹیجیز کو نہیں یوز کرتا ڈائریکلی اپنی نالیج کو یوز کر کے شور شارٹس لیتا رہتا ہوں سو اب یہاں پر ہمارے زیادہ پوکس ہوگی کہ مارکیٹ کیا کرے ڈاؤن کی ڈائریکشن میں ہمیں شور شارٹس پروائیڈ کرے بیسٹ ہوگا ادر وائز بولیش کی پروائیڈ کرے سو وہ ہم رسکی ٹریئرڈ لے سکتے ہیں جو ایڈوانس یا جسٹ بگنر کے لیے ہے یہ کہاں بلکل بگنر کے لیے یہ سٹریٹیجی ہے تاکہ وہ اس سے پروپٹ اٹھائے اگر ایڈوانس لیول پر بات کرے سو جو بندے ہوں گے تو وہ اس کے ساتھ کچھ ہی زیادہ کنفرمیشنز وغیرہ آکٹے کر کے اس پر اور بھی اچھے طریقے سے ٹریئڈ کر سکتا ہے جیسے کہ یہاں پر مارکیٹ کیا کر رہی ہے جو ہے پیرلل چینل میں مومنٹ سٹارٹ کر رہی ہے پیرلل چینل کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے پاس کرب جو لائن ہے کرب لائن یہاں پر کر لیں گے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں زیادہ جتنی زیادہ آپ کے پاس نالیج ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کے پاس اس ٹریئڈ کی کریسی نکل کے آئے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس کرب لائن ہو گیا سیمپل یہاں پر ابھی میں نے ڈرا کر دی مطلب کہ مارکیٹ ٹرینڈی ابھی ہے ٹرینڈی کے ساتھ بیئر اس ٹرینڈ میں ہے ٹھیک ہو گیا ابھی تک وہ بلیس ٹرینڈ میں نہیں گئی ہے اب یہاں پر دیکھو یہاں ہمارے چینل کی بریکڈاؤن نہیں ہوئی ایس اینار لیول کی ہو گا ٹھیک ہے ابھی اس کی بریکڈاؤن نہیں ہوئی گیپ ڈاؤن اوپن ہوا تو ہم بریکڈاؤن میں کاؤن کر بھی سکتے ہیں بٹ نہیں کیونکہ یہ مارکیٹ جو گیپ کینڈل ہوتی ہے ویسی بسکیپ ہے یہاں پر یہ کینڈل ڈاؤن کی بنے اور اس اینار لیول کی بھی بریکڈاؤن کرے دن ہم ٹرینڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دن ہماری کنفرمیشن کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے یہ میں نے کرو لائن کو بھی بگر کر دیا یہ ہمارا فیرلل چینل تھا ابھی مارکیٹ اس کو ریسپیکٹ بھی دے رہی ہے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا سو فائنلی گائیز یہاں پر ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس فائنلی کینڈلہ ہی گئی جو اس کینڈلر چینل انڈیکیٹر کی بھی بریکڈاؤن دے رہی ہے انسات میں ہمارے پاس جو ہے ہمارے ایس اینار لیول کی ہی گریو ڈاؤن دے رہی ہے سو یہاں پر میں نے ڈاؤن کی ڈائریکشن کی ٹریڈ لے لی جو کہ غلط لگی ہے ان گیب ڈاؤن ہوا ہے سو سکپ کینڈل تھی بات نو پرابلم ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان یہاں پر میں نے بہت سارے پروپٹ کر بھی لیا ہے کیونکہ مارکیٹ میں اسی کینڈل مل ہی نہیں رہی تھی جو ہمارے پاس شور شارٹ پروائیڈ کر لے ٹھیک ہے باقی سٹریٹیجیز پر ورک کر رہی تھی مارکیٹس تو آپ کو پتا ہے میرے ہاتھ رک ہی نہیں رہتے سو ہم نے اپنا پروپٹ گین کر لیا ہے بات نو پرابلم ابھی یہ کینڈل ہمارے ڈاؤن کی شور شارٹ ہے ویڈ اس سٹریٹیجی جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا ہے اس سٹریٹیجی کے حساب سے بات یہ گیپ ڈاؤن کینڈل ہے یعنی سکپ کینڈل ہے یہاں پر ہم نے ٹریڈ نہیں لینا تھا یعنی یہ ہمارے پاس سکپ کینڈل تھی ٹھیک ہو گیا مطلب ٹریڈ یہاں پر ہم سکپ کریں گے جب بھی گیپ کینڈل اوپن ہوتی ہے بات نو پرابلم دیکھتے ہیں ابھی ون ہوتی ہے یا لوس ہوتی ہے ایڈر وائز ایم ٹی جی ہم لگا لیں گے دن بٹر ابھی اس کا دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہوتا ہے گیپ کینڈل کی وجہ سے بٹر ریڈ ہی بنی ہے اور یہاں سے ہمارے پاس مارکیٹ ڈاؤن جانا چاہیے تھا بٹر نو پرابلم گیپ ڈاؤن کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ڈوجی بنی ابھی میں نے اس کی ایم ٹی جی لی ہے سو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کے ایم ٹی جی کیا یا سین بنتا ہے ون ہوتا ہے یا نہیں گیپ اوپن تھی سو ہمارے پاس سکپ تھی گیپ کینڈل جو بھی ایسی بنے گی وہ سکپ ہی ہوگی ہمیشہ کے لیے یہ یاد رکھو جس کینڈل پر آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے دیکھے کھوٹیکس میں آج جو کل بہت زیادہ گیپ ڈاؤن ہو رہا ہے سو جو شور شارٹ ہی کیا کینڈل ہوتا ہے اسی کو لازمی گیپ ڈاؤن بنا کر مارکیٹ کیا کرتی ہے بنا دیتی ہے سو وہی کینڈل آپ نے سکپ کرنی ہوتی ہے کیونکہ اسی پر مارکیٹ مطلب آپ لوگوں کو سکیم کر رہا ہوتا ہے ایک طریقے سے ٹھیک ہو گیا پسا رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں نوپلیٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو وہاں سے آپ سے پرپٹ اٹھا رہا ہوتا ہے سو ہمیشہ شور شارٹ کی کینڈل ہی ایسی ہوتی ہے دیز وائی مارکیٹ سے آپ نے بچ کے رہنا ہے یعنی ہاں پر یہ ہماری ایم ٹی جی وین ہو گئی ڈائریکٹ بھی وین تھی یہ ایم ٹی جی بھی جو میں نے آپ لوگوں کو آج جو سٹریٹیجی بتائی اسی سٹریٹیجی پر میں نے لائب ٹریڈ بھی آپ لوگوں کو دکھایا ادھر وائیز یہاں پر میں نے بہت سارے ٹریڈ لی بھی ہے آج بہت پروپٹ کیا ہے میں نے الحمدللہ ابھی اس ایک آن میں کیا جب تک آپ کی یہ ٹریڈ ہمیں مل رہی تھی اس سٹریٹیجی سے سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تھری پائی ڈبل سیون کا پروپٹ آج ہمارا ہو چکا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے یہاں پر میں نے پروپٹ کر لیا وہ الگ سٹریٹیجی ہے وہ میں بعد میں آپ کو سکھا دوں گا کیونکہ ابھی پر آپ اس سٹریٹیجی کو ایڈوانس میں پری میں سیکھ لوگے پلحال اس سٹریٹیجی پر آپ لوگ جو ہے ورک کرو اور اس کو آپ لوگ انہیں زیادہ پریکٹس کرنا ہے یہ تھی اس کی شور شارٹ کنفرم ہنڈر پرسنٹ ون ہوئی یہ بھی ون تھی بٹ میری ٹریڈ نیچے لگی تھی سو ایم ٹی جی میں نے آپ لوگوں کے سامنے لی ایم ٹی جی بھی ہمارے پاس ون ہوئی سو یہاں پر اب بھی آپ لوگ پروپٹ بھی دیکھ سکتے ہو کر سکتے ہو دوسروں کے ساتھ جو کہ بہت نچانے والی ٹریڈ یہاں پر آپ کو ملے گی اس سٹریٹیجی سے پھر بھی کنفیوزن ہو سو وہاں ڈسکرس کر کے آپ لوگ کلیر کر سکتے ہو دوسروں کے ساتھ چانل پر نہیں ہو سو چانل کو لازمی سبکراب کر بے آئیگ آئیگ آن کالپک کر دینا تاکہ ایسی کمال کی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے اور میں ماتا ہوں کو نئی کمال کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ